سلام علیکم کیاپسکس آج کے لیکچر آگاز کرتے ہیں آج ہمارا کیاپسکس کا پہلا لیکچر ہے اور پہلا لیکچر مومی طور پر اورینٹیشن پر ہوتا ہے اورینٹیشن میں ہم انسٹرکٹر کا انٹرودکشن سبجیکٹ کا انٹرودکشن سبجیکٹ میں کیا کچھ پڑھیں گے اس کی نیچر کیا ہے خاص طور پر یہ ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی پلیننگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم پوری سیشن میں اس سبجیکٹ کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے اور کیسے آپ اس کلاس سے م میکسیمم یوٹیلٹی حاصل کر سکتے ہیں کچھ سیشن میں بھی ہم ڈسکس کریں گے جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے کیاپسکس مینیجیریل اینڈ فائنینشل انیلیسیس ٹھیک ہے اس سبجیکٹ میں جو سب سے اہم چیز آپ کے لیے جاننا ضروری ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ آئی کیاپسکس کا پیپر اٹیمٹ کرنے سے پہلے کیاپسکس کا پیپر پاس ہونا ضروری ہے تو اس لیے ضروری ہے کلاس میں دو طرح کسٹ ہونے چاہیے یا انلائن جسٹرونٹ ہیں وہ دو طرح کسٹ ہونے چاہیے ہیں ننمبر سول ان لو ان لو ان کو انسی Row ٹسکس کا پیپر پاس کر لیا ہوا ہے جب وہ یا وہ شوش جنو نے بسیر آپ کے سورٹ دیا ہے اور انہیں امید ہے کہ انشاءاللہ پسکسی کے سورٹ ہوسے جائیں گے یہ دو ہونے چاہیے لگے کلاس میں کوئی بھی ایسا سٹونٹ ہے جس نے کلاس کا پیپر نہ تو پاس کیا ہے نہ ہی اس اٹیمٹ میں پیپر دیا ہے وہ اس کلاس میں ہرگز نہ بیٹھے ٹھیک ہے کیونکہ آئی کیاپ کے کرنٹ پالیسی کے مطابق وہ پیپر اٹیمٹ نہیں کر سکے گا ہاں کچھ ایکسپشنز ہیں اس کی کہ سم ٹائم جیسے فار اگزمپل اگر ایک یا دو پیپر رہ گئے ہو تو وہ کیس تو کیس ریئر کیس میں آئی کیاپ کچھ ایکسپشنز اس کو دے سکتا ہے لیکن نارملی ایسی ہوتا ہے کلاس میں کوئی ایسا سٹونٹ تو نہیں ہے جس نے کاش کا پیپر نہ ہی پاس کیا ہے اور نہ ہی اس اٹیمٹ میں وہ پیپر دیا اس نے کیسی ایسا سٹونٹ نے کتنے سٹونٹ نے پاس کیا بیسے انیلائز کرنے کے اور کتنے سٹونٹ نے ابھی پیپر اٹیمٹ کیا ہوگا بہ ٹھیک ہے چلے اللہ آپ سب کو کامیاب کرے پیپر دیں اچھا سب سے پہلے میرا نام محمد آسیف ہے ایک سال تقریباً فرم میں کام کیا پھر فل ٹائم ٹیچنگ میں آ گیا اچھا ٹیچنگ میں آپ کو ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹیچنگ کریئر میں سبجیکٹ پڑھاتا رہا ہوں ایک سپرینس دو طرح سے ریلیمنٹ ہوتا ہے ٹوٹل ٹیچنگ ایک سپرینس ایک ہوتا ہے سبجیکٹ سپیسپیک ایک سپرینس یہ جو آپ کا ایم ایف ای کا پیپر آئی کہ آپ نے فرس ٹائم لانچ کیا تھا سپرنگ ٹوئنٹی ٹو میں سپرنگ ٹوئنٹی ٹو میں اس کی پہلی اٹیمٹ تھی جو پہلی اٹیمٹ تھی اس کی سپرنگ ٹوئنٹی ٹو والی وہ میں نے نہیں پڑھائی پھر اس کے بعد جتنی اٹیمٹس ہوئی ہیں ہر اٹیمٹ میں میں یہ پڑھاتا رہا ہوں یعنی یہ غالباً میری پانچ میں چھٹی اٹیمٹس ہے مطلب سیشن ہے میرا جو میں پڑھا رہا ہوں آٹم ٹوئنٹی ٹو سپرینٹ ٹوئنٹی ٹری آٹم ٹوئنٹی ٹری سپرینٹ ٹوئر اور آٹم ٹوئنٹی پانچ یہ سکس سیشن ہے میرا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا انسٹرکٹر کا انٹرڈکشن اب جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے سبجیکٹ کا انٹرڈکشن پہلے سبجیکٹ کی نیچر سمجھئے کیونکہ سبجیکٹ کی نیچر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں آپ نے کیا پڑھنے جا رہی ہیں اور اس کو سیکھنے کیسے ہے آپ نے سبجیکٹ ہے منیجیریل اینڈ فائنینشل انیلیسیز اگر آپ اس کے ٹائٹل کے اوپر گور کریں تو آپ کو پتا چلے گا اس نے نام میں ہی اس کے دو حصے کر دی ہیں منیجیریل اینڈ فائنینشل انیلیسیز اس کا مطلب کیا ہے اس میں ہمیں کچھ منیجیریل انیلیسیز سکھائے گا اور کچھ فائنینشل انیلیسیز سکھائے گا انیلیسیز کا مطلب کیا ہوتا ہے انیلیسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انفرمیشن ہے اس given information سے آپ نے کسی decision کے اوپر پہنچنا ہے وہ کہتا ہے سکھانا کیا چاہ رہا ہے وہ آپ کو اس subject میں یہ سکھائے گا کہ کسی بھی business decision میں پہنچنے کے لیے آپ کو financial analysis بھی کرنا پڑے گا آپ کو non financial analysis یعنی managerial analysis بھی کرنا پڑے گا اور سب سے اہم چیز جو اس subject میں آپ کو سکھا رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی decision کو کرنے سے پہلے آپ نے صرف financial elements کو consider نہیں کرنا بلکہ non financial elements کو بھی consider کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوٹی سی ایک example ایک example چھوٹی سی informal personal examples اس کو ہم discuss کرتے ہیں دیکھیں ہم ہمارے پر بہت سی ذمہ داری ہیں فرض کیجئے کہ آپ گھر میں بڑے ہیں اور آپ کے اوپر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں فرض کیجئے فرض کیجئے صرف concept سمجھانے کے لئے example دے رہا ہوں کہ گھر والوں نے آپ سے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ سے کہا ہے کہ جی چھوٹی بہن ہے ان کے لئے proposal آیا ہے ذرا آپ اپنا مشورہ تو دیجئے کہ اس کو accept کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے simple question میرا کیا آپ صرف جس person کا proposal آیا ہے اس کی صرف salary یا income دیکھیں گے صرف financial information کو consider کریں گے ڈسین میں دیکھیں زندگی کا سب سے بڑا ڈسین ہوتا ہے ذمہ داری کا کام ہے کیا صرف financial information کو consider کریں گے کہ non financial information کو بھی non financial information کو بھی اور یہی چیز آئی کے اب آپ کو سکھا رہا ہے آپ کر رہے ہیں person life میں بھی ایسے ہے اور even corporate life میں بھی business life میں بھی ایسے ہے کہ جو آپ نے decision کرنے ہے اس میں financial elements کو بھی consider کرنا ہے اور non financial elements business decision کرنے سے پہلے financial information کون کون سی consider کرنی ہے analyze کرنی ہے یہ وہ آپ کو financial والے portion میں سکھائے گا اس subject کی اور کوئی بھی business decision کرنے سے پہلے کون کون سے non financial elements یا information consider کرنی ہے یہ آپ کو managerial والے portion میں سکھائے گا ایک اور example سے سمجھتا ہے بات کیونکہ یہ سب سے بڑا lesson ہے جو وہ اس subject میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے کسی جگہ پہ employment کے لیے گئے فرض کیجئے دو option آپ کے پاس پہلی option یہ ہے پاکستان میں آپ کو ڈیڑھ لاک qualification کے بعد فرض کیجئے فرض کیجئے ڈیڑھ لاک پر مند salary پہ آپ کو offer ہوتی ہے دوسری option یہ ہے کہ آپ کو foreign UAE میں Australia میں for example جرمنی میں دو لاکھ رپے پر مند کی offer ہوتی ہے کیا آپ اس offer کو foreign country والی offer کو accept کر لیں گے کتنے سرونٹ accept کر لیں گے دو تین سرونٹ ہے صرف حالانکہ financially اگر دیکھیں تو زیادہ attractive offer ہے بھئی کیوں نہیں accept کریں گے کیوں کہ گھر سے دور جانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو بہت سی non financial چیزیں sacrifice کرنا پڑتی ہیں آپ نے ان کو بھی اپنے DCN میں incorporate کیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ DCN ہمارے لئے suitable نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری personal professional دونوں لائف میں جب کبھی ہم DCN کرتے ہیں financial matter بھی relevant ہے اور اس کے ساتھ ساتھ non financial matter بھی اچھا decision وہی ہوگا sustainable decision وہی ہوگا جس میں آپ دونوں طرح کے factor کو consider کر کے decision کرے یہی سبجیکٹ میں سکھا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے اس سبجیکٹ کو ایک ہائیبریڈ قسم کا سبجیکٹ رکھا ہے جس میں financial element بھی non financial element بھی ٹھیک ہے ایک دو اور real life example سے اس concept کو مزید پکا کرتے ہیں ہم میک ڈونلڈ آپ کو پتا ہے multinational company ٹھیک ہے beef burger پوری دنیا میں مشہور انڈیا میں launch کیا fail ہو گیا کیوں fail ہو گیا حالانکہ پوری دنیا میں تو یہ profitable product تھی ان کی کیوں fail ہو گیا financially profitable تھی لیکن non financial factors ignore کر دیئے انہوں نے اس country کے social factors کو analyze نہیں کیا کہ اس country کی society beef کو نہیں کھاتی استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے کچھ ان کی اپنی release feelings کی وجہ سے تو کیا اس multinational company کو اسے میں کیا lesson ملا کہ کسی بھی multinational company کو جس country میں جا کے business کرنا ہے operate کرنا ہے اس country کے جو non financial elements ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے analyze کرنا چاہیے clear ایک اور example genetically modified food genetically modified food کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے naturally grown جیسے جنگلوں میں یا فصلیں ہوتی ہیں وہ اس میں food جو ہے وہ grow کیا جاتا ہے ایک ہے laboratory میں food grow کیا جاتا ہے controlled environment ٹھیک ہے وہ food میں اس میں DNA یا ان کے جو cells ہوتے ہیں ان کو نکال کے controlled environment میں ان کو grow کیا جاتا ہے meat بھی grow ہوتا ہے اسے ٹھیک ہے جیسے lab grown meat بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی جانور کا نہیں ہوگا لیکن meat ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح sometime بعض وقت آپ کو پتا ہے ہمارے ہاتھ جو فصل ہیں ان میں کیڑے لگ جاتے ہیں فصل حراب ہو جاتی ہے تو ان فصلوں کو genetically strong کون کرنے کیا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ان کے DNA لے کے سیل لے کے اس کو موڈیفائی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس سے وہ مزید سٹرانگ ہو جاتے ہیں کیڑوں سے یا موسمی حالات سے لڑنے کی قوت بیدا ہو جاتی ہے لیکن دنیا میں different school of heart کے لوگ کچھ لوگ genetically modified food کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں فرض کیجئے لیب گرون میٹ ہے مرگی کا نہیں ہے مرگی جیسا ہے سیل وہی لیے تھے مرگی کتنے اس کو استعمال کرنا اپنی روٹین میں فود کا حصہ بنانا پسند کریں بتائیں یہ دو تین ہے اور کچھ اور کتنے کہیں کہ نہیں سر ہم اس کو زیادہ تر رہی ہے پاکستان میں اس طرح different school of heart ہے USA genetically modified food کو process کرنے کی استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن UK میں اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے ہوتے کنٹری دیفرنٹ کنٹری دیفرنٹ rules and regulations ہوتے ہیں ہوا کیا USA real case USA کے exporter نے ایک trader تھا ہماری country میں genetically modified food بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے زیادہ tasty بھی ہوتا ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے اور health conscious لوگوں کے لئے بھی اچھا ہے اس میں زیادہ بیماریا بھی نہیں ہوتی اور اس نے export کر دیا UK بغیر یہ جاننے کہ وہاں کے لوگوں کا trend کیا ہے پسند کیا ہے یا legal requirement کیا ہے اس ایک غلط ایڈسین کی وجہ سے کمپنی bankrupt ہونے کے قریب پہنچ گئی کیوں بھلا حالانکہ profitable product تھے کیوں کہ UK میں بین تھا جو جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ ہے اس کو استعمال کرنے کی زیادہ نہیں تھی انہوں نے شیپمنٹ کو انلوڈ بھی نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا واپس لے جاؤ اور آپ کو بتا جو فوڈ آئیٹمز ہوتی ہیں نا یہ پیریشیبل آئیٹمز ہوتی ہیں یہ زیادہ عرصہ خراب ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ واپس جاتے جاتے خراب تو اسی لیے ان دو تین ایگزیمپل سے ہم کس ایک سنگل نتیجے پہ پورے سبجیکٹ میں کس نتیجے پہ بہنچتے ہیں صرف فائنینشل انفرمیشن کو انیلائز نہیں کرنا نون فائنینشل انفرمیشن کو بھی انیلائز کرنا اور یہ جو سبجیکٹ ہے منیجی انفرمیشن انیلیس اس میں جو نفذ فائنینشل ہے یہ والا پورشن ہے لگ بگ 50% کے قریب یہ آپ کو کیا سکھائے گا یہ آپ کو فائنینشل ٹیکنیک سکھائے گا کہ آپ نے کوئی بھی ڈسی ان میکنگ کرنی کوئی پروجیکٹ لگانا ہے کیسے آپ نے اس کو انیلیس کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منیجی پورشن یہ کیا سکھائے گا کہ آپ نے بزنس کو چلانے میں پروجیکٹ رن کرنے میں نون فائنینشل فیکٹرز کون کون سے کنسیڈر کرنے ہیں مارکٹ کا نیلسز کیسے کرنا دو پروڈکٹ دونوں پروفیڈیبل ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کے اوپر زیادہ ایفرٹ کی جائے کس کے یونیورٹ زیادہ پروڈیوس کی یہ ساری چیزیں ہم سٹڈی کریں تو منیجی اور فائنینشل دو پورشن آپ سبجیکٹ کے کلیر ایک اپشن ہوتی ہے کہ فائنینشل کا پورشن الگ لگ ٹیچر پڑھائیں ہمارے پروفیشن میں یہ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی قواہت کی بات نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہماری کلاس میں آپ پورشن ہوتے ہوتے بھی مجھے ملے ورنہ دو لوگ ہوتے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ایسا ہی ہے تو دونوں پورشن ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہے ٹھیک اچھے تو اس کا ابجیکٹیو کیا ہے دونوں پورشن بڑھانے کا وہ کہتا یعنی آئی کیپ نے آپ کو اس ایک پیپر میں دونوں منجری فانانشل دونوں کی کہتا تو نیبل یو کنسیڈر فانانشل ایس ویل ایس نون فانانشل فیکٹر بیزنس اور یہی سے فرق آتا ہے سی ایف او اور سی ای او چیف فانانشل آفیسر اور چیف اگزیکٹیو آفیسر چیف فانانشل آفیسر صرف فانانش کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اور جو چیف اگزیکٹیو آفیسر ہے وہ فانانش کے ساتھ ساتھ نون فانانشل منجمنٹ کا بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے سی ایف اور دیس میکن کرے گا وہ صرف کاسٹ پروفٹ ریونیو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے سی او پورا نیلسیز کر رہا ہوتا ہے اسے صرف مجھے بتائیے آرگونیزیشنل سٹکچر میں کس کی پوزیشن ہائر ہے سی ایف او یا سی او کی سی او کی اور ایک کلاسی ایگزیمپل آپ نے بھی شاید سنی ہوگی دونوں کے رول کو جو کلیرلی ڈیفرینشییٹ کرتی ہے کہ سی ایف اور سی او ریمان میں ڈیویٹ ہو رہی تھی کہ ایمپلائیز کی ٹریننگ کی جائے کہ نہ کی جائے اور سی ایف او نے کہا کہ سر کیا ہو اگر ہم ایمپلائیز کی ٹریننگ کرے سی ایف ایمپلائیز کی ٹریننگ کرے ہم ٹریننگ کارس سگنیفیکنٹ ہے اور ایمپلائیز ہمیں خرچہ کروں اور ایمپلائیز چھوڑ کے چلے جائے وہ تو ضائع ہو جائے گا یہ بات سن کے پہلی تھوٹ جہن میں آتی ہے ٹھیک ہے ٹریننگ نہیں کرنی چاہیے لیکن سی ایو نے کیا جواب دیا اس نے کہا سوچو کیا ہو اگر ہم ایمپلائیز کی ٹریننگ نہ کریں اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے سوچ دیکھیں سی ایو نے کیا سوچ کہ ٹریننگ کریں چھوڑ کے جانے کا رسک ہے لیکن ٹریننگ کریں کچھ ہمارے ساتھ سٹے بھی تو کریں گے ایفیشنسی بڑھے گی ہماری ویجز کاؤس جو ہے وہ کم ہوگی اس سے بڑا اہم کنسپٹ ہمارے سامنے ہے فینینچل پورشن میں بجنی کا ٹوپک آئے گا اس میں یہ سیکھیں گے کیا ایمپلائیز کی ٹریننگ کریں اس سے ان کی ایفیشنسی بڑھتی ہے ایفیشنسی بڑھے گی ہماری ویجز کاؤس کم ہوگی یعنی ایک طرف ٹریننگ کاؤس بڑھ ہمیں کاؤس لگانی پڑے گی لیکن ساتھ میں ہو سکتا ہے اس کا ultimate benefit کاؤس سے زیادہ ہو تو دونوں پورشن ہم سکھیں گے اس کا مطلب آئی کیا آپ کو سی ایف او بنانا چاہ رہا سی ایف او بنانا چاہ رہا ہوتا تو صرف فینینشل سکھا تھا سی ایف او کے ساتھ ساتھ آئی کیاپ آپ کو کس پوزیشن کے لیے تیار کر رہا ہے سی ایو اور سی ایف او اور سی ایو کی پوزیشن میں فرق کس چیز کا آئے گا کس سکل کا آئے گا کلیر سے چلیے یہ تو سبجیک کی نیچر کے حوالے سے لگ بگ 50% ویٹیج ہوگی فائنانس کے فائنانس میں جیسا کچھ کلیولیشن ہوں گی ٹھیک ہے نومیریکل کویسن ہوں گے اس میں مینجریل فرائٹیکل بیس کیس سٹیڈی بیس بلکہ کیس سٹیڈی بیس اس میں سٹیویشن ہائیں گی آپ کو ڈیفرن بیزنیس سٹیویشن دی جائیں گی اور ہم یہ سٹیویشن دے دیا اب میں پیپر سٹرکشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے دن آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ آپ پیپر اٹیمٹ کرنا ہے اس سٹرکچر کیسا ہوگا جتنے طرح کے قیسل آتے ہیں ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کریں آپ کا جو پیپر ہوگا کیسے مف کا وہ دو بڑے سیکشن میں ڈیوائیڈ ہوگا ایک سیکشن اے اور دوسرا سیکشن بی آپ یوں کہہ سکتے آئی کیسے اپنے ان کا نام نہیں رکھا ہوا لیکن ہم رفلی ان کا نام رکھ سکتے ہیں کہ سیکشن بی جو ہوگا وہ ہوگا فیننیشل پورشن پور سیکشن اے جو ہوگا وہ ہوگا مینجیریل پورشن لگ بگ ففٹی مارکس کا مارکس کا نہیں لگ بگ ففٹی مارکس کا سیکشن بھی اور لگ بگ ففٹی مارکس کا ہی اپروکسی میٹلی سیکشن نہیں ہوگا لیکن یہ ہو سکتا یہ ففٹی ٹو ہو وہ فورٹی ایٹ ہو یا وائس فرسا یہ ہو سکتا ہے لیکن رفلی ویٹیج ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوگی جو سیکشن اے ہے اس میں دو طرح کے کوئیسنز ہوں گی ایک ہوگا ملٹیپل چوائس کوئیسنز اور دوسرا ہوگا تھیوریٹیکل یعنی کیسٹڈی بیسٹ کوئیسن کبھی کبار قسمت آپ کی اچھی ہوئی نہ تو وہ کوئی رٹے والا ریپروڈکشن کوئیسن بھی پوچھ سکتا ہے ٹیک ہے لیکن اگر پوچھا بھی تو کم آج کے ساتھ پوچھے گا زیادہ طرح کیا پوچھے گا کیسٹڈی اس کا مطلب ہے اس پیپر میں ہمیں کیسٹڈیز کی ایکسٹینسیف پریکٹس کرنے ہیں ٹیک ہے ساتھ میں کیلزلیشن کی بھی کرنے ہیں اچھا جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ففتین مارکس کی ایم سی کیوز ہوں گے عمومی طور پر ایک نمبر کا ایک ایم سی کیوز ٹیک ہے لیکن کچھ ایم سی کیوز مشکل ہے تو وہ وان پانٹ فائی یا تو مارکس کے ساتھ بھی دیتے ففتین مارکس کی ایم سی کیوز آئیں گے پیپر میں پھر اس کے بعد تھرٹی فائیب سے فورٹی مارکس کیا منیجیریل پورشن ہوگا جس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوں گے اب یہ ٹاپکس میں صرف نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں سمجھا نہیں رہا آپ کو کہ اس میں کیا کیا سیکھ رہے ہوں گے جو منیجیریل والا پورشن ہوگا جس میں کیسٹڈی پوچھتا ہے اس میں جو ٹاپکس ہم نے سیکھنے ہیں وہ ہیں پیسٹل انیلیسز پیسٹل انیلیسز بولے ذرا کمفرڈیبل ہو جائے ٹاپکس پیسٹل پھر ایکسٹرنل انیلیسز ایکسٹرنل انیلیسز پھر انٹرنل انیلیسز انٹرنل انیلیسز اور پھر ایتیکس ان بزنس زیادہ کوئی بھی بزنس کرے ایتیکس ساتھ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ایسا تھوڑی اب فرض کیجئے میں آیا اور کلاس میں میں نے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں جھوڑ بول دیا آپ نے کونسا دس منرہ سال پہلے کا جا کے ڈیٹا چیک کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا دیا جی مجھے ہو گیا فرض کیجئے ہوئے نہیں امثال دے رہا ہوں اب پچیس سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیا میں نے ایتھیکلی ایکٹ کیا نہیں یہ میرا ایکٹ ان ایتھیکل ہے جھوڑ بولا میں نے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا بزنس میں اگر جھوڑ بولنے سے پروفٹ ہوتا ہو پروفٹ بڑھتا ہو تو کیا جھوڑ بول دینا چاہیے نہیں ایتھیکس والا چپٹر سکھائے گا نہیں اس لئے کہ یاد رکھیں جھوڑ بولنے سے پروفٹ سچ میں بڑھتا ہے جھوڑ بولنے سے کاسٹ سم ٹائم سچ میں کم ہو جاتی ہے ریمنیو بڑھ جاتا ہے لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ بینیفٹ شارٹم ہوتا ہے لانگ ٹرم میں آپ کا یہ انیتھیکل ایکٹ ڈسکلوز ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب ڈسکلوز ہوتا ہے تو جو نقصان ہوتا ہے وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو پہلے ایک دو سال میں آپ نے انیتھیکل پریکٹیسی سے حاصل کیا ہوتا ہے اسی لئے کہتا ہے اگر شارٹم اپروچ ہے آپ کی انیتھیکل ایکٹیوٹیز کریں لیکن یہ شارٹم چلے گا اس کے بعد بزنس بند لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے کسی بھی بزنس میں تو ہمیشہ ایتھیکل رہنا گوڈ پریکٹیس ہے فائنینچلی بھی فائنینچلی بھی اچھی بات تو ہے ہی لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں دیتی ایتھیکس لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ دے گی ٹھیک ہے پیسٹل اچھا اب چھوٹا سمیں ان تین بڑے بڑے جو ہمارے سیگمنٹ ہے اس پورشن کے ان میں فرق آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہماری کمپنی فرض کیجئے پاکستان کا ٹوٹل بزنس انوائرمنٹ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہے جیسے پاکستان سراک ایکچینج کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو جتنے بھی کمپنیز ہیں وہاں پہ سیکٹر وائز کلاسیفیکیشن انڈسٹری وائز کلاسیفیکیشن ہے اور ہر انڈسٹری یا سیکٹر کے اندر ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہے جیسے پاکستان میں بڑے بڑے سیکٹر کون سیاں ذرا بتائیے ٹیکسٹائل سیکٹر اس میں کسی کمپنی کا نام بتا دیں نشاط بلکل ٹھیک ہے ٹیکسٹائل اور کون سا سیکٹر ہے سٹیل کا شاہ باش ٹھیک ہے ایگری کلچر اور ٹیلی کام سیکٹر ائر لائنز ٹھیک ہے یہ سارے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں مجھے بتائیے کیا ہر سیکٹر میں بزنس کرنے کا طریقہ کا ریک جیسا ہے نہیں ایسا نہیں ہر سیکٹر میں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں بزنس کرنے کے ڈیفرنٹ نارمز ہیں تو اسی لیے منیجیریل پورشن میں آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ نے اگر کوئی بھی بزنس کرنا نہ اپنی کمپنی بنانی ہے یہ آپ کی ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی کمپنی کے ساتھ اور بھی بہت سی کمپنیز ہوگی یہ انڈسٹری ہے یہ کمپنی ہے یہ انڈسٹری ہے کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو صرف کمپنی کو ایفیکٹ کرتے ہیں کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو پوری انڈسٹری کو ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو فیکٹرز صرف کمپنی کو ایفیکٹ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں انڈرنل فیکٹرز انڈرنل جیسے ایمپلائی کی ٹریننگ کرنا یا نہ کرنا یہ ایک ڈسٹری ہے یہ انڈرنل فیکٹرز نیو پروڈکٹ لانچ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ایگزیسٹنگ پروڈکٹ کی مزید مارکنگ کرنی چاہیے نہیں پروڈکٹ میں انویشن لے کے آنی چاہیے نہیں فیچر چینج کرنے چاہیے چاہیے نہیں بغیرہ بغیرہ ری برینڈنگ کرنی چاہیے نہیں یہ سارے انٹرنل ڈیسیزن تو کچھ فیکٹر ایسے ہوں گے جو انٹرنل ڈیسیزن بتائیے کیا مینجیریل کے پورشن میں سبجیکٹ میں سبجیکٹ میں آپ کو یہ انٹرنل فیکٹر پڑھنے چاہیے جو آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ وہ فیکٹر ہے جو آپ کے بزنس کو افیکٹ کریں گے پوری انڈسٹری کو نہیں کریں گے ایسا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کسی ایک انڈسٹری کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں ان سب کو افیکٹ کرتے ہیں ایسے انہیں کہتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز ٹھیک ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے اپی ایس اٹیک ٹھیک اس کے بعد پورے پاکستان میں جتنے بھی ایڈوکیشن سیکٹر میں جتنے بھی سکول کالوجز تھے ان کے بارے میں گورنمنٹ نے سٹک ریگولیشن کر دی ایس او پیس کبھی ایس ایکیورٹی میرز لی دی ہے اب یہ فیکٹر کسی ایک کمپنی کو افیکٹ نہیں کیا پورے انڈسٹری کو افیکٹ کیا اسے ہم انٹرنل فیکٹر کہیں گے کہ ایکسٹرنل تو بتائیے اگر ہم نے کسی جگہ کام کرنا ہے صرف انٹرنل فیکٹر کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ایکسٹرنل کو بھی ایکس دونوں کو تو یہاں پہ اس اس والے حصے میں انٹرنل انیلیسز کریں گے انٹرنل انیلیسز امراض کمپنی کے اندر کا انیلیسز اس میں ہم اپنی کمپنی کے اندر دیکھیں کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے اور ایکسٹرنل انیلیسز میں کیا دیکھیں گے کمپنی سے باہر انڈسٹری کے اندر کیا چل رہا ہے انڈسٹری کے اندر کیا پلس ہے کیا مائنس ہے ہوشتا ہے گرمنٹ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے سبسڈائز ریٹ آف انٹرسٹ پر لون دے دے کہ باقی سب کے لیے ٹونٹی پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو فائیو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ ملے گا تاکہ ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو اور یہ زیادہ ایکسپورٹ کر سکے اب یہ انڈرنل فیکٹر ہے کہ ایکسٹرنل ایکسٹرنل کیونکہ پوری انڈسٹری کو افیکٹ کر رہا ہے یہ بھی ہم سٹڈی کریں گے اسی سبجیکٹ میں اچھا یہ ایک ایکسٹرنل انڈسٹری وائیو ایک ہوتا ہے کنٹری وائیڈ فیکٹر ایسے فیکٹر جو کسی ایک کمپنی نہیں ایک انڈسٹری نہیں پوری کی پوری کی پوری کی کنٹری کو افیکٹ کرتے ہیں یہ براڈ فیکٹرز کہلاتے ہیں براڈ فیکٹرز جیسے پاکستان میں کارنٹلی جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے کیا اس کی وجہ سے کسی ایک سیکٹر کا انڈویسٹر ڈرہ ہوا ہوگا انسٹرن ہوگا یا تقریباً ہر سیکٹر میں یہی آل ہوگا ہر سیکٹر میں یہی آل ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا اپنے منیجریل انیلسز میں منیجریل ڈسین میں ہمیں صرف انٹرنل ڈسین اپنی کمپنی کے انٹرنل فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا چاہیے صرف ایکسٹرنل کو کرنا چاہیے کہ پوری ایکانومی کے فیکٹرز کو پوری ایکانومی کے فیکٹرز کو انیلیز کرنا یہ پیسٹل انیلسز کہلاتا ہے اس میں پیس امراد پولیٹیکل فیکٹرز کا انیلسز کرنا ایکنومک فیکٹر سوشل فیکٹر ٹیکنالوجیکل فیکٹر انوارمنٹل فیکٹر لیگل فیکٹرز ان سب کا نیاز یہ سارے فیکٹر بزنس کو فیکٹ کرتے ہیں تو کسی بھی ایک بزنس کو میکسیمم جتنے فیکٹرز ایفیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے بزنس رسین کرنے سے پہلے انہیں تین طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں ویدین دا کمپنی انٹرنل فیکٹرز آؤٹسائیڈ کمپنی لیکن ویدین دا انڈسٹری ایکسٹرنل فیکٹرز اور اوورال اکانومی یا اورارالک انٹری لیول واہ کون ساہی ہے پیسٹرنل س. μιαیسم کیا میکرو اکنومک فیکٹرز بھی بولتے ہیں مایکرو اکنومی اس میں پڑا ہوگا آپ نے میکرو اور فیکٹر ہے ماکرو ہوں وہ جو پورے کنٹری کو فیکٹ تک ہوں تو کچھ تیاریز ہم اس میں پڑیں گے کچھ تیاریز اس میں پڑیں گے ہر ایک اپنا اس کو رہا یا بات سمجھا گئی پھر آگے چلتے ہیں پورشن ہمارا نیکس ہوگا نمیریکل پورشن فائنانس کا پورشن جس میں ہم نے ڈیفرنٹ ڈسیئن کرنے ہوگی یاد رکھیں فائنانس کیا ہے آسان ترین الفاظ میں اگر فائنانس کو ایکسپلین کیا جائے ہیں آسان ترین بیسٹ ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن ایزیس ڈیفینیشن جو آپ کو فائنانس کا سارا چکر سمجھا دے گی انشاءاللہ وہ کیا ہے کہ فائنانس میں ہم کیا سکھیں گے فائنانس میں یہاں پہ اس نے اس کو فائنانس نام دیا ہے جب آپ سی فائپ لیول پہ جائیں گے تو اس سبجیکٹ کو اس نے نام دیا بیزنیس فائنانس ڈسیئن اور جب آپ فارن کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو فارن کنٹریز میں جو سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے فائنانس مینجمنٹ یا کارپوریٹ فائنانس یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے سکھایا کیا جائے صرف دو چیزیں پوری کی پوری فائنانس صرف دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے پہلی چیز پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا جائے پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا جائے اور دوسری چیز پیسہ کہاں پہ انویسٹ کیا جائے زیادہ تر جو ڈسیئن ہے وہ ان کے گردوں پہ باقی اور بھی چھوڑے ٹاپکس آئی میں نے یہ نہیں بولا بیسٹ ڈیفینیشن ایزیسٹ جو ساری اسپیٹس کو کور نہیں کرتی لیکن آپ کو نیچر سمجھا دیکھی کیا اچھا مجھے یہ بتائیے جب میں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو میری کوش ڈیفرنٹ سورسز آف فینانس ہوتے ہیں آپ کسی سے لون بھی لے سکتے ہیں آپ شیئرز بھی ایشو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض کیجئے ابھی سٹارٹ ہے تو صرف دو ایکزیمپل لے کے چالتے ہیں تو مجھے کیسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے لون لے کے یہ پروجیکٹ چلانا ہے یا کہ شیئر ایشو کر کے کیسے جو سورس آف فینانس مجھے سستا پڑے گا مجھے وہ سورس آف فینانس سے کیپیٹل پیسے اکٹھے کرنے چاہیے فنڈنگ اکٹھے کرنے چاہیے بتائیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فینانچل میلسز ہے اور انویسٹ کرنا ہے لگانا کہاں پہ ہے یہ فیصلہ کہاں کیسے کرنا چاہیے زیادہ پراپٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو پروبیبلی جو تین سب سے بڑے ٹاپک ہے نا فینانس میں دو سب سے بڑے ٹاپک یہ ہے کور ہو گئے جو یہ ہے کہ جی پیسہ کہاں سے اکٹھا کرنا ہے وہ سورسیں جو سب سے سستا ہو یہ ٹاپک پڑیں گے کاؤسٹ آف کیپیٹل کاؤسٹ آف کیپیٹل میں آپ یہ سکھیں گے کہ ڈیفرنٹ سورسیز آف کیپیٹل یا فینانسنگ کیا ہیں اور آپ کو کس سورسے فینانس اکٹھا کرنا چاہیے اور پھر انویسٹ کہاں کرنا ہے پیسہ لگانا کہاں ہے یہ آپ انویسمنٹ اپریزل میں سٹڈی کریں گے باقی اور بھی ملتے جگہاں لیکن وہ پھر ہم آگے سٹڈی کریں تو یہ کاؤسٹ آف کیپیٹل ایک ٹاپک کاؤسٹ آف کیپیٹل میں آپ کیا سکھیں گے ایسا کہاں سے اکٹھا کرنا ہے پرجیکٹ لگانا ہے اس کے لیے پیسہ کہاں سے اکٹھا کریں سیمپل کویسن ایک بینک آپ کو فیفٹین پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ پہ فائنانس دے رہا ہے دوسرا ٹوائل پرسنٹ پہ بھی کدھر جائیں گے ٹوائل پرسنٹ لیکن اسی کو آگیا ایڈوانس لیول پہ سیکھیں گے یہ ہے کاؤسٹ آف کیپیٹل انویسمنٹ اپریزل میں انویسمنٹ اپریزل کو پروجیکٹ اپریزل بھی کہتے ہیں کہ انویسمنٹ کہاں پہ کرنی چاہیے کون سا پروجیکٹ میں پیسے انویس کرنے چاہیے بھئی جس کا پرافٹابلیٹی ریٹ سب سے زیادہ ہوگا تو اس میں وہ آپ کو ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی ڈیٹیل دے گا اور آپ نے کالکولیشن کر کے بتانا ہوگا کہ کون سا پروجیکٹ زیادہ سوٹیبل ہے ہمیں انویس کرنا چاہیے اس میں یا نہیں کرنا چاہیے پھر ہے فائنانشل ریسک منیجمنٹ بزنس کے اندر ڈیفرنٹ ریسک ہوتے ہیں ہمارے ہر ڈیسین کے ساتھ ریسک ہوتے ہیں اس وقت پر بیبلی آپ نے جو اپنی زندگی کا ایک بڑا ڈیسین کیا ہوا ہے وہ کیا ہے سی اے کرنے اس کے ساتھ بھی ریسک اٹائش ہے ایسا ہی ہے تو بجے بتائیے کیا بہتر ہے ریسک لیا ہی نہ جائے یا کہ ریسک لیا جائے لیکن اس کو منیمائز کیا جائے منیمائز کیا جائے اب میں بھائی جان بھائی جان ریسک ہے سی اے میں فیل ہو جائیں گے اس ریسک کو ختم کرنا چاہتے ہیں سی اے چھوڑ دو فیل ہی نہیں ہو گئے سی اے چھوڑ دو بھئی یہ تو کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے یہ کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے صحیح ریسک منیجمنٹ کیا ہے کہ آپ نے ریسک کو منیمائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ریسک ہے آپ شاید اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے لیکن فینانس میں آپ کو ریسک کیلکولیٹ کرنا سکھایا جائے گا اس کو منیمائز کرنا سکھایا جائے گا ہر بزنس کو بہت سے ریسک فیز کرنا پڑتے ہیں بہت سے ریسک فیز کرنا پڑتے ہیں کچھ کوانٹیفائی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو وہ ریسک بھی سکھایا جائیں گے جو quantified ہوتے ہیں وہ بھی جو quantified نہیں ہوتے ہیں لیکن calculation جو ہوگی نا دو chapter risk management کی ایک radical والا ہے اور ایک numerical والا ہے ٹھیک ہے جیسے business کے بارے میں کسی نے youtube پہ social media پہ negative news upload کر دی کہ بھئی یہ برگر لیا تھا انہیں اس میں سے کیڑا نکلایا اب یہ ویڈیو اب اس کا کیا effect ہوگا business reputation گئی goodwill down sale down یہ reputation risk ہے ہے اس کو quantify کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو بھی discuss کریں گے لیکن کچھ risk ایسے ہوتے ہیں جن کو quantify کر سکتے ہیں وہ تین طرح کے risk ہے یہ numerical topic ہوگا commodity risk interest risk currency risk commodity risk کیا ہے ایسی companies جو sale اور purchase of commodity commodity means product کوئی بھی چیز sale and purchase of commodity میں involved ہے انہیں کیا risk face کرنا پڑتا ہے بلکل کرنا پڑتا ہے کیا sale کر رہے ہیں تو risk ہے چیز کی sale price کم ہو جائے گی پرچیز کر رہے ہیں تو risk ہے کیا پرچیز پرائیس بڑھ جائے گی اس کو کیسے منیج کرنا ہے اس کو کیسے کیسے یہ ممکن ہے کہ جو چیکن ہے اس کا ریٹ چاہے 300 ڈپیز پر کے جی ہو یا 700 ڈپیز پر کے جی ہو کی ایف سی کے برگر کی پرائیس ڈیل کی پرائیس سیم رہتی ہے کبھی نوٹ کیا آپ نے وہ کیوں نہیں کہا نہیں نہیں وہ نہیں ٹھنڈی موری کی والا کیس نہیں ہے یہ یہ کی ایف سی ہے یہ جے ایف سی کی بات نہیں ہو رہی ہے کیسے بھئی کچھ نہ کچھ تو ٹیکنیک لگا رہے ہوں گے وہ آپ risk management سیکھیں گے آگے پھر اس کے بعد interest rate risk management interest rate risk کیا ہوتا ہے خود بتائیں کیا سمجھا رہی ہے interest rate risk سے کہ ایسی کمپنی جس نے بینک سے لون لیا کیا risk ہے ریٹ بڑھ گیا مہینے دو مہینے آپ کو بتا ہے ہر دو مہینے کے بعد statement کو پاکستان policy rate announce کرتا ہے کبھی interest rate بڑھا ہوتا ہے کبھی کم ہو رہا ہوتا ہے تو risk ہے نہ ہو سکتا ہے بڑھا دے اور اگر deposit کیے ہوئے ہیں پیسے ہو سکتا ہے اس صورت میں risk کیا ہوگا کم ہو جائے اس risk کو کیسے ہم نے manage کرنا ہے کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا نہیں نہیں پھر وہ نہیں دیکھا جاتا ہے currency exchange rate risk ایسی کمپنیز کچھ companies ایسی ہوتی ہیں جو import اور export میں involve ہے foreign currency میں ڈیل کرتی ہیں بتائیے ایسی companies جو foreign currency میں ڈیل کرتی ہیں ان میں کیا risk ہوگا exchange rate کم زیادہ ہو جائے اب اس کو کیسے manage کرنا ہے یہ سیکھے گے یہ ہے ہمارا financial risk management لیکن یاد رکھیں ایک financial risk management ہے ایک نون financial risk management بھی ہے وہ theoretical topic ہے یہ numerical ہے بھئی یہ سمجھ آ گیا اس میں کیا سیکھیں گے financial risk management میں پھر اس کے بعد working capital management working capital management کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ان بھائی جان کی balance sheet میں ہزار روپیا پڑا ہے ان بھائی جان کی balance sheet میں cash دس لاکھ ہے دس لاکھ ہے ہے اگر آپ accountant ہے نا تو آپ کہیں گے دس لاکھ والے کی position یہ بہتر ہے لیکن اگر آپ financial manager ہے نا آپ کہیں گے سر یہ دس لاکھ والا بے پروف ہے کیوں cash دس سال تک اپنے پاس رکھیں وہ دس سال بعد بھی دس لاکھ ہی رہے گا بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس زیادہ cash ہے بہتر وہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے cash ہے اس کو کسی project میں invest کیا ہے کیونکہ ہے وہ investment return دے گی ٹھیک ہے تو یہ کہلاتا ہے working capital لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ cash بلکل ہی نہ ہونا چاہیے بڑے بڑے project میں پیسہ لگا دی ہیں اور کھانے پینے کے لئے لوگوں سے دار مانگ رہے ہیں ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا تو working capital کی ایک appropriate amount ہونی چاہیے بتائیے کیا working capital کی ایک appropriate amount ہونی چاہیے یا working capital too low ہو یا working capital too high ہو یہ ہی calculate کرنا کہ ہمارے business کے لحاظ سے appropriate amount کیا ہے یہ working capital management ہے اگر working capital management آپ کا too low ہے پھر بھی آپ business نہیں چلا سکیں گے inventory کے لیے بنانے کے لیے رام ٹیر خیدنا پڑے گا پیسے نہیں آپ کے پاس اور اگر working capital too high ہے وہ بھی نقصان کی بات ہے بہت زیادہ debtors کو آپ نے credit sale کر رکھی ہے bad debt ہو رہے ہیں بہت زیادہ inventory پر change کر کے رکھی ہو رہی ہے تو working capital management میں ہم کیا سیکھیں گے کہ appropriate amount کیسے calculate کرنے اور اپنے business کو اس working capital اس amount تک کیسے لے کے آنا یہ ہوگا ہمارا working capital اور budget آپ کے پورے جسے لے بس میں سب سے اچھا بہت سو سمجھ کے لفاظ بولنا ہوں سب سے آسان لیکن سب سے lengthy topic budget کا ہے اس میں جو calculation use ہوں گی plus minus multiplication deviant نوٹ کر لیجئے topic آئے گا جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد اس statement کو چیک کر لیجئے گا میرے یہ ساری چار calculation ہر شونڈ کو آتی ہے لیکن وہ اتنا کو extensive way میں practice کروائے گا کہ آپ اس کو pick نہیں کر پائیں گے کہ اب پہلے multiply کریں plus کریں deviant کریں ڈیڈکشن کرنی ہے ڈیڈ کرنی ہے کیا کرنا calculation زیادہ ہے concept simple ہے چار کے علاوہ technique اور mathematical technique اس میں کوئی use نہیں ہونے power کی ہوتی ہے کہ power one power two power three power four یہ پانچوی technique ڈیڈ کر لیں بس یہ ٹھیک ہے لیکن calculations کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے manage کرنا some time مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے lengthy ہے difficult نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بجٹ میں کیا کرتے ہیں ہم بجٹ میں یہ کرتے ہیں ہم کہ آج اس سال کا ہمارا income expense یہ ہے اگلے سال کا income expense کیا ہوگا پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے رہے ہیں اسے کہتے ہیں بجٹ ٹھیک ہے اکلمان آدمی ہوئے نا جو آنے والے وقت کی پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے تو بجٹنگ میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آنے والے سال کی پہلے سے تیاری کیسے کرنی ہے چھوٹی سی calculation آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ دیکھیں بجٹنگ سیکھنے کے اس وقت قابل ہیں کے نہیں اس سال ہم نے جو سال گزر گیا ہے ہزار یونٹ بیچے ایک یونٹ کی پرائیس روپیس ٹین ہے ٹوٹل ریبنیو ہے ٹین تھاؤلن ایسا ہی ہے اوکے نیکسٹ یئر کا ریبنیو calculate کریں اگر growth in sale ہو ٹونٹی پرسنڈ اور increase in price ہو ٹھرٹی پرسنڈ growth in sale ٹونٹی calculator لے کریں آپ بھی دیکھتا ہوں بجٹنگ کرنے کے قابل نہیں ٹین تھاؤزنڈ multiplied by 10 یہ اس سال کا ریبنیو تھا ٹین تھاؤزن multiplied by 10 اگلے سال growth rate in unit sold ٹونٹی پرسنڈ ہے ٹونٹی پرسنڈ اور جو sale price میں increase ہے وہ ٹھرٹی پرسنڈ ہے کیسے کریں گے ٹین تھاؤزنڈ multiplied by 10 اس سال اب اس میں بھی change آ رہا ہے اس میں بھی change آ رہا ہے کیسے کرنا ہے اس کو کریں گے ٹین تھاؤزنڈ multiplied by 1.2 شاباز اور اس کو کیا کریں گے ٹین multiplied by 1.3 جس نے ان دونوں کو پہلے multiply کر کے پھر اس کو اس سے multiply کیا پھر اس کو اس سے multiply کیا اس نے غلط کیا حالانکہ mathematical answer ٹھیک آئے گا یہ سمجھ یہ کالکولیشن سمجھ آگئی کیا نہیں آگئی یہ دس ہزار تھے ٹونٹی پرسنڈ انگریز ہوا اگلے سال میں ٹویلت سال ہوں گے یہ ٹین روپیز تھے ٹھرٹی پرسنڈ 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 mathematically آپ کہیں گے سر کیا فرق پڑھتا ہے ٹین تھاؤزنڈ کو پہلے ٹین سے multiply کرنے پھر 1.2 سے پھر 1.3 سے mathematically فرق نہیں پڑھا conceptually فرق پڑھتا ہے کیونکہ پہلے یہ universe increase calculate ہو رہے ہیں یہاں پہ اور اصل question یہ نہیں ہے اصل question یہ ہے اگر یہ trend اسی طریقے سے follow کریں تو تین سال کے بعد کیا revenue ہوگا یعنی ہر سال sale 20% سے increase ہوتی رہے ہر سال price 30% سے increase ہوتی رہے تین سال بعد یہ calculate یہ ہے اصل budgeting ہوگے نا پریشان کیا حال ہے اس کا کچھ بھی نہیں بس وہ power 1 ہے ایک سال کے بعد calculation کرنی ہے تو power 1 دو سال کے بعد کرنی ہے power 2 تین سال کے بعد کرنی ہے power 3 کر دیں اس کی power 1 کر دیں ایک سال کے بعد سیلز آ جائے گی power 2 کر دیں اس کی one point دو سال کے بعد power 3 کر دیں تین سال کے بعد simple similarly یہ میں سمجھ رہے ہیں calculation کا طریقہ کار کیا ہے کوئی پوچھے کیا کیا آپ کے سرسیرا multiplication ہی تو ہے اور تو کچھ نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن اس نے اس کو apply practical situation میں ایسے کیا کہ آپ کے لئے calculation نہیں تھی اب مجھے خود بتائیے کیا یہ calculation اگر میں اس کو power 3 کے ساتھ کرتا ہوں یہ calculation length ہوئی یا complex ہوئی کتنے سرونٹ کا خیال ہے سر یہ ہے lengthی تو ہے لیکن easy ہے کتنے سرونٹ کا خیال ہے lengthی ہے کتنے سرونٹ کا خیال ہے lengthی سر بہت مشکل ہے complex ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ lengthی کو سمجھتے ہیں کہ مشکل بھی ہونا ہے تو پھر complex بھی ہے میرے ذاتی خیال میں یہ easy lengthی ضرور ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ at the end آپ صرف کیا skill use کریں plus minus multiplication and power یہ پانچ چیزیں جس کو آتی ہے نا وہ استعمال کرنا سکھائے گا budgeting اس کے آگیا آسان ہے ذمہ داری کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو different situations میں آپ کو apply کروائے گا اس میں تھوڑا جب ابھی تو ایک single calculation ہے نا آپ نے آسانی سے کر لی جب اس طرح کی 10 calculation ہوگی نا ایکی question کے اندر پھر ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں بجٹنگ عمومی طور پر سرونٹ سمجھتے ہیں بہت مشکل topic ہے مشکل نہیں میرا ذاتی خیال lengthی ضرور ہے مشکل نہیں clear تو یہ تھا ہمارے سبجیکٹ میں جتنے بھی جو portion ہے section ہے وہ میں نے بتا دیئے کس section میں کس طرح کے question آتے ہیں وہ بتا دیئے اور ہر ایک اندر کیا کیا topics ہیں basic introduction آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب صرف آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ پیپر کس طرح کا ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر جو ہے نا جو recent attempt میں پیپر آیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ پتا چل دیں جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کیا وہ ایسی ہی ہیں پیپر ڈسٹریبوٹ کیا ہے میں نے نے کہا تھا کاپی کروا کے شیئر کر دیں آپ کے ساتھ ہاں آپ کے پاس پہنچ گیا نا بس اس سے آپ نے یوں سامح لیجیے کہ بس ایک جو ہے نا سواب کی نیت ہاں رز کے حلال کمانا این عبادت ہے اور اس کے حلال کمانے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا ہاں تو سواب کی نیت سے اپنے پاس رکھ لینا ہے ایک question بھی نہیں کرنا بھی آپ ایک question بھی کرنے کی قابل نہیں ہے لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس چیز کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں وہ target سامنے ہونا اس کے مطابق preparation کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے اس کے marks کتنے ہیں بھئی 100 marks ہیں ہر paper کے 100 marks ہوتے ہیں پہلی چیز سب سے اہم مجھے بتائیے اس میں total questions کتنے ہیں paper میں nine questions ہیں اور اوپر اس نے کیا بولا ہوا ہے کتنے questions کرنے ہیں سارے ہی question کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی selective study نہیں کرنی ہم نے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے no question دیا اور no hi no attempt کرنے اس کا مطلب ہے selective study ہم نے نہیں کرنی اگر آپ نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کینا سر یہ تو topic اس دفعہ آگیا ہے اور اس دفعہ نہیں آئے گا تو بس آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ سارا syllabus تیار کرنا ہے ایک topic کا question پچھلی دو temps میں آیا ہے اس attempt میں اس کو چھوڑ دیں نا نہیں چھوڑ دیں نا کیوں نہیں چھوڑ دو دفعہ تیسرے دفعہ بھی آ سکتا ہے اور ایک topic پچھلی دو temps میں نہیں آیا چھوڑ دیں اس میں یہ سوچنا ہے کہ دو دفعہ نہیں ہے تو اب آ سکتا ہے ٹھیک ہے؟ ہر topic ہم نے ایسے تیار کرنا ہے جیسے اس کا question آئے گا اور question آ جاتا ہے lengthy question نہ بھی ہے mcqs میں ایک دو mcqs test کر لیتا ہے باقی black band آپ کو پتا ہی ہے یہ mcqs ہے یہ section ہے دیکھا بولا تھا مہا section نہیں ہے section ہے کون سا ہے managerial والا تھا financial والا تھا manager اس میں mcqs ہے پہلے 15 mask کے mcqs ٹھیک ہے؟ ہر ایک نمبر کا mcqs یہ آ گیا ہے 15 marks 15 ٹھیک ہے؟ اوپر کہیں اس نے نمبر لکھیں ہاں each mcq carries 1 mark 15 نمبر ہو گئے پھر اس کے بعد دیکھیں یہ case study question to managerial case study ہے نا یہ information دے رہا ہے question 3 یہ بھی case study کہہ رہا ہے کہ model apply کر کے مجھے بتاؤ question 4 یہ بھی case study پریشان نہیں ہوا نا tables وارہ دیکھیں tables information present کرنے کا طریقہ ہے table سے یہ نہ سمجھے کہ question مشکل ہو جاتا ہے نہیں information کو present کرنے کا طریقہ اور کچھ نہیں پھر question 5 ذرا مجھے بتائیے section a میں کتنے marks کے question آئے ہیں roughly سا calculate کر کے دیکھیں لگ بگ 50 marks ہیں 47 لگ بگ 50 marks پھر اس کے بعد section b section b میں دیکھیں یہ ویٹیج کم زیادہ ہوتا جاتی ہے کبھی 52 53 بھی ہو جاتا ہے section b جو ہے 47 48 لیکن تقریباً 50 50 رہتا ہے question 6 numerical ہے دیکھیں calculation جیسے cost میں question آیا کرتا تھا ملتا جلتا ہے نمیریکل ہے پھر اس کے بعد question 7 یہ بھی numerical ہے یہ مجھے لگ رہا ہے financial risk management question ہے یہ کونسا question لگ رہا ہے budgeting کا question یہ کونسا question لگ رہا ہے financial risk management investment کا کونسا interest rate والا آپ کو لگ رہا ہے یا کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ commodity والا یا کہ currency exchange rate والا دیکھا پہشان گئے ہیں نا حالانکہ بھی تم نے پڑا شروع بھی نہیں پھر اس کے بعد eight یہ question ہے یہ کونسا question لگ رہا ہے یہ shares کی بات کر رہا ہے اور share کی بات کر رہا ہے working capital میں کونسے shares ہوتے ہیں working capital میں تو ہوتا ہے inventory debtors creditors یہ ہوتے ہیں یہ مجھے لگ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے اچھا نیچے اس نے option بھی دی ہیں cake option ہے یہ والی option سے پیسے ہی کٹھے کر لو دوسری یہ والی option سے پیسے ہی کٹھے کر لو بلکہ requirement میں دیکھیں کیا کہا رہا ہے using the weighted every cost of capital cost of capital کا question یہ بھی numerical question portion question 9 جو ہے یہ اس نے project کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک project ہے اس کی life اتنی ہے اور یہ یہ دو proposal ہیں دونوں کی calculation کر کے آپ نے بتانا ہوگا ٹھیک ہے اور کونسا بہتر ہے یا ہو سکتا ہے کہ project ہو اس میں اس کو incorporate کرنا ہو بارال جو بھی تو یہ evaluate both proposal using nba and recommend the best proposal دیکھا ہوئے دونوں کو evaluate تو آپ کو انداز familiarity تھوڑی سی ہو گئی کہ پیپر کا structure کس طرح کا آتا ہے اور کس طرح کے question آتے ہیں اس میں صرف ایک چیز جس میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کیا کیا finance کے portion میں کوئی theory کا question آ سکتا ہے اس کا جواب ہے yes ٹھیک ہے ابھی چونکہ ہم ایک پیپر کے analysis کر رہے ہیں باقی اولا ہر پیپر میں ہیں اس میں ذرا گیس کیجئے ڈھونڈے ہی کون سوالا question شاہ بارش question number 7 کا part a ٹھیک ہے یہ جہن میں رکھی گا تو یہ پیپر کے ساتھ پیپر کا ایک overview تھا اور چونکہ ہم نے سارے topics کا briefly introduction کر لیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا پیپر میں بھی اسی کے اوپر question ہوئے ہیں اب آپ question کو solve کرنے کے قابل نہیں ہیں لیکن پہچان لیں گے کسی نہ کسی حد تک لیکن ابھی آپ کو پیپر دیکھنے کی تو یہ ہو گیا پیپر کا introduction پیپر کا structure اب کچھ instructions آپ کو پتا ہے جو سارے teacher ہر دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کمی stones اس کو پرمل کرتے ہیں regular and physical stones کے لئے کچھ suggestions ہیں advices ہیں کچھ online stones کے لئے physical stones کے لئے regular ہو چھٹی نہیں کرنی punctual time پہ آنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پتا ہے ہر ایک عام جو qualification ہوتی ہیں اس میں جو ہفتے میں سکھایا جاتا ہے ہمارے پاس دن کم ہوتے ہیں اس لئے بس زیادہ ہوتا ہے ایک دن میں وہ چیزیں سکھائی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کا کچھ بیچمنٹ ایسے ہوں گے کچھ دوست ایسے ہوں گے جو ایم بی اے کر رہے ہوں گے آپ سی اے کر رہے ہوں گے بعد میں رفلی 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 بولن رفلی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے آپ کی سیللی ایم بی اے کی سیللی سے ہو سکتا ہے دس گناہ زیادہ ہو ٹھیک ہے لیکن وہ دس گناہ زیادہ کس وجہ سے ہوگی کیونکہ آپ ان سے دس گناہ زیادہ محنت کی ہوتی ہے اور وہ کیسے کی ہوتا ہے یہ روز کی محنت یہ ہی ہے ٹھیک ہے خود کمپیر کر لیں ہمارا جو ایوریج سی اے کا سٹورنٹ ہوتا ہے ایوریج یعنی جس نے ادھر ادھر ٹائم بھی ضائع کرنا ہے وہ بھی جو اکیڈیمی کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کے سورنٹ سے دس گناہ زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے یہ میرا رف اسیسمنٹ ہے اٹیمٹ ویکلی ٹیسٹ ویکلی ٹیسٹ ضرور اٹیمٹ کرنے ہو نہ صرف یہ کہ ویکلی بلکہ آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل کچھ چیزیں ایڈ کروائی ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر اس سبجیکٹ ایم ایف اے کے لئے وہ میں آپ کے ساتھ کل سے شیئر کرنا شروع کر دوں گا اس میں ایک چیز ہے کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے ڈیلی بیسز کے اوپر اس کی اسیسمنٹ ہوگی اونلائن تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں فینانس کا پورشن ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ایون آئی کیپ کا جو سٹڈی ٹیکس ہے اس میں کوئسٹنز ہیں اتنے زیادہ دیکھیں اگر سارے کوئسٹنز کر لیں سمجھ لیں تو پاس ہونے کے لئے کافی ہے لیکن جتنا گڑ اتنا میٹھا تو ہم نے زیادہ گڑ زیادہ ڈالنا ہے اس طفح حاصل زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کیا طریقہ کار ہوگا ایک دو دن کے بعد ون بے ون تو ویکلی ٹیسٹ تو آپ نے ضرور دینے ہے ڈیلی بھی کچھ ہماری ایکٹیوٹیز ہوں گی ہوم سائنمنٹ ہوں گی وہ بھی ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اور موبائل فون کلاس کے دوران میں استعمال نہیں کرنے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موبائل فون جو ہے نا یہ ہماری زندگیوں میں موسٹ ڈسٹیکٹنگ ڈیوائس ہے اس کو نکال دیں تو بہتر ہے نکال دیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انسٹرکشن فار اون لائن سٹورٹس کے لئے کیا انسٹرکشن کہ بھئیہ موبائل پہ لیکشن نہ لیجئے حالانکہ موبائل پہ چل جاتے ہیں لیکشن لیکن موبائل پہ نہیں بلکہ بڑی سکرین پہ ٹھیک ہے بڑی فیس دی ہے تو سکرین بھی بڑی ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سمجھ آئے اور یہ سچ میں زیادہ سمجھ آتی ہے بڑی سکرین پہ ٹھیک ہے گھر کے ٹی وی پہ مووی دیکھی ہو کبھی سینہ ہو جا کے مووی دیکھی ہو فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے موبائل پہ جو لیکچر دیکھیں گے اور جو لیپ ٹاپ پہ لیکچر دیکھیں گے کمپیوٹر پہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ ہمارا فوکس کر رہی ہوتی ہے نا چنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اتنا زیادہ ہمارے دماغ میں بیٹھتا ہے ہر روز ایک لیکچر لینا ہے ریگولر سپیڈ کے اوپر سپیڈ نہیں بڑھانی سپیڈ بڑھانے کی چکر میں چیزیں سمجھ نہیں آتی فلیکسیبیلٹی کو دیلی سٹیڈی کرنا ہوتا ہے اونلین سٹورنٹس نے ایک لیکچر کمپس کا لازمی دیلی لینا ہے اور اونلین سٹورنٹس نے بھی موبائل پھون سے دور ہی رہنا ہے اچھا یہ اہم چیز ہے ریکمینڈیڈ کیلکولیٹر آپ کے لیے زیادہ تار سٹورنٹس جو کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں وہ میں نے سٹورنٹس سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ سر یہ ایف ایکس تائین نائنٹی وان ای ایس پلس یہ کلکولیٹر یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ بھی یہی کرتا ہوں ہوگا کیا میں ڈیفرنٹ کیلکولیشن آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کلکولیشن کا این پی بی کلکولیٹ کرنا بھول گئے ہوں گے آپ نیٹ پریسنٹ والیو کلکولیٹ کرنی آتی ہے شاہ بار شاہ کہ نہیں آتی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا ڈیفرنٹ موڈلز ہوتے ہیں لیکن میں صرف ایک کلکولیٹر کے مطابق بتاؤں گا کہ اس کا یہ بٹن دبائیں پھر یہ بدائیں پھر یہ دبائیں یہ سکھاؤں گا کلکولیٹر لیکن کون سے کلکولیٹر کو بنچ مارک بنا کے کلاس میں کتنے ایسے سٹورنٹس ہیں جن کے پاس اس وقت ایف ایکس نائن نائنٹی وان ایس پلس یہ والا کلکولیٹر ہے ہاتھ اٹھائیے دیکھیں مجیورٹی اور کتنے سٹورنٹس ایسے ہیں جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کلکولیٹر ہے کوئی بھی نہیں ہے دو تین دو تین سٹورنٹس ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اسی کلکولیٹر کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور اسی کے مطابق ہم کلکولیشن کریں گے نیکس سٹاڈی آپ کے پاس دو آپشنس ہیں نمبر وان آئی کیاپ کا سٹاڈی ٹیکس کر لیں نمبر وان ہمارے والا ہمارے نوٹس یوز کر لیں ٹیک ہے دونوں بھی کر سکتے ہیں میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں دونوں کیسے کرنے یہ سننے اس میں جو مینجریل والا پورشن ہے نا میں آپ نے یاد کرنا ہے وہ آپ نے یاد جو بھی مٹیریل کرنا ہوگا وہ ہمارے والے نوٹس سے کرنا ہوگا آئی کیاپ کی بک کو صرف ایک دفعہ ریڈنگ کرنے کے لئے یوز کرنا ہے یاد نہیں کرنا یا یہ آئی کیاپ کی بک آپ کے پاس ہونی چاہیے صرف اس مقصد کے لئے کہ میں ایک دفعہ پڑھ کے دیکھوں سر نے سارا چپٹر کمپلیٹ کروا دیا ہے کوئی کنسپٹ رہ تو نہیں گیا آئی کیاپ کی بک کس لئے رکھنی ہے صرف یہ چیک کرنے کے لئے کہ کیا چپٹر کے سارے کنسپٹ ہو گئے ہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ویریفکیشن کے لئے ٹھیک ہے ورنہ کوئشنم کرنا آپ کے سارے وہ ہم نے اپنے نوٹس میں انکلوڈ کر دی ہو آئی کیاپ کی بھی ساری کر دی ہوگا پرائر لرنگ پری ریکوزیٹ آپ کو بتا دیا سی ہے ہمیں پاس کرنا ضروری ہے ایم افر کا پیپر دینے کے لئے اب یہ پرائر لرنگ اس کی طرف ابھی آتے ہیں لیکچر پلین آپ کو بتا دوں حال ہے لیکچر پلین ٹیسٹور انڈرسنڈنگ یہ میں نے آپ کو بتا دیا مسٹ ہائب ریسورس یہ لازمی آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو ایک دو دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں آپ کے لئے ڈیلی بیسز پر آوں گا آپ کو یہ چھوٹی سی پرچی ملی ہوگی جس کو پر لکھا ہوگا ہے لیکچر نمبر کیا ہے آج کا آج کے لیکچر میں کیا کیا پڑھنا ہے جو پڑھنا ہے وہ ہماری بک میں یا آئی کیاپ کی بک میں کس کس جگہ پر موجود ہے اور سب سے اہم چیز یہ سارا لیکچر لینے کے بعد آپ نے کونسی ہوم اسائنمنٹ کرنی ہے یہ لکھا ہوگا کیونکہ زبانی کامی بولے نا ہوم اسائنمنٹ تو ٹیچر کوئی اور کوئیسہ بتا رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کوئی اور کر کے آ جاتے ہیں وہ آج مکر جاتے ہیں کہ سر آپ نے کونسی ہوم اسائنمنٹ دی نہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ لکھ کے دے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کوئی کنسی ہوم نہ ہو کے اسائنمنٹ کیا کرنے ہیں کورس کفریج لگ بگ ہنڈرڈ کے قریب لیکچرز ہوں گے دو چار کم زیادہ ہو سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے پریکٹس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے آپ کس سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں تقریباً رفلی ہنڈرڈ کے قریب لیکچرز ہوں گے اور ایکسپیکٹیڈ کمپلیشن ڈیٹ ہے پچیس جنوری اس میں دو چار دن کم بھی ہو سکتے ہیں دو چار دن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکتیس جنوری سے آگے نہیں جائیں گے تیس جنوری سے آگے نہیں جائیں گے فروری میں بیسی دن کم ہوتے ہیں کوشش کریں گے انتیس اٹھائیس انتیس تک بھی بڑی بھی لیٹ ہونا ہوں کیونکہ اگر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی ڈیلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے فروری میں بات جا رہی ہے تو بجائے یہ کہ فروری میں جانے کے ہم پہلے سے کوئی ایک دو ایکسٹرہ کلاسز کر لیں گے تاکہ فروری میں ہرگز نہ جائیں وہ آپ پہ رویئن کا مند ہے لیکن مید ہے اس کی نوبت آئے گی نہیں اچھا اب سننے پریویس کنسپس ٹو بی ٹارٹ اگین ان دس ابجیکٹ ایم ایف ای کا پیپر دینے سے پہلے کاسٹ پاس ہونا ضروری ہے ایم ایف ای کے پیپر میں فیفٹی پرسنٹ ویٹیج ہوگی آپ کی نمیریکل فینانس کی یعنی نمیریکل ٹاپکس کی اور وہ ٹاپکس جو ہیں ان میں جو بیسیک کیلکولیشن یوز ہوتی ہیں یعنی ان شارٹ سن لیں فینانس کے پورشن میں جتنی بھی بیسیک کیلکولیشن ہیں وہ ساری آپ سیکھ چکے ہیں میں نے صرف ان کا استعمال ڈیفرنٹ ٹاپکس میں کیسے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے پھر اسے سن لیجئے فینانس کے پورشن میں جتنی بھی کیلکولیشن یوز ہوتی ہیں تقریباً سب آپ سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے صرف ان کو یوٹیلائز کروانا ہے استعمال کروانا ہے آپ کو تو کیا میں یہ ایزیوم کر کے چلوں کہ آپ کو ساری کیلکولیشن آتی ہیں سیکھی ہوئی ہیں جیسے ڈسکاؤنٹنگ جیسے انٹرسٹ کی کیلکولیشن جیسے نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنا جیسے آئی آر آر مشکل کیلکولیشن انٹرنل لیٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کیا آپ کو آتا ہے بلکل آتا ہے لیکن میں یہ ایزیوم کر کے ہرگز نہیں چل سکتا کہ آپ کو آتا ہے کیونکہ آپ بھول چکے ہوں گے ایسا ہی ہے اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات لیکن یاد رکھئے جو بھی چیپٹر میں جو سکل جو کیلکولیشن یوز ہونی ہے پہلے آپ کو سکھاؤں گا پھر اس کے بعد اپلائی کرواؤں گا حالانکہ پہلے آپ نے سکھی ہوں گی لیکن پھر بھی دیکھیں بہتر وہ ہے جس نے جو اچھا سٹورنٹ ہوتا ہے میرا ایک دوست ہے اس کے پاس جب وہ 20-25 سال پرانے اپنی سٹورنٹ لائف کی بکس موجود ہیں اپنی بکس موجود ہے ایک دفعہ مجھے کوئی پرابلم ہوئی میں نے کہا اس کے نوٹس پارا کنی سے مل جائیں گے اس میں ٹاپک ہوا کرتا تھا پہلے ایم ایف اے میں جب یہ سٹارٹ میں ہوا آیا تھا نا 22 میں سٹیٹسٹیکل انیلیسز کا ایک چپٹر ہوا کرتا تھا تو سٹیٹ عمومی طور پر ہم وہ سٹورنٹ لائف میں پڑی تھی اس کے بعد بھول گئے میں نے اسے کہا وہ سٹیٹ کا بہت ایکسپرٹ تھا وہ میرے پاس پڑے ہوئے میرا ریجسٹر ہے جس کے پر میں نے رولز لکھے ہوئے میں نے کہا وہ 20 سال پرانا ریجسٹر رکھا ہوا کہتا ہے بلکل نہ صرف یہ بلکہ دوسرے چپٹر کے دوسرے ٹاپیس کے بھی رکھے ہوئے اور وہ میرے کام آگئے تو اسی طرح آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کوئی بھی کتاب کوئی بھی ریجسٹر ہونا وہ سنبھال کے رکھ لیں خاص طور پر کتاب تو سنبھال کے ضرور رکھیں اس کے پر بڑی نوٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کی فردہ سٹڈی میں آپ کے کام آتی ہے تو اگر آپ نے اس سے پہلے کاؤسٹ پڑھی ہے جو اس کی کتاب سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو یا اس سے پہلے پی آر سی میں آپ نے جو کتاب استعمال کی تھی وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اب وہ آپ کے کام آ جائیں گی کیونکہ استاد کے پڑھانے سے پہلے ہی جو کنسپٹس یوز ہونے ہیں ٹاپکس میں آپ آسانی سے ریوائز کر لیں گے آ جائیں گے چپٹر آسانی سے سمجھ آ جائے گا کتنے ایسے سٹوئنٹ ہیں جنہوں نے اپنے جو کیف کی پریویس سبجیکٹس کی بکس ہیں وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور کتنے ایسے سٹوئنٹ ہیں جنہوں نے پی آر سی کی بکس بھی سنبھال کے رکھے بہترین 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 شاباش ایسے اب میں آپ کو کچھ کنسپٹس بتاتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پہلے واقعی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے ہیں سمجھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں پڑھا نا آپ خود پڑھ کے آئے گا یہ کنسپٹس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کنسپٹس کو نوٹ کر لیں اور گھر جا کے ان کو ہلکی آنچ پر خود سے ریوائز کرنا شروع کر لیں تاکہ جب میں آپ کو یہ پڑھانا شروع کروں آپ منٹلی کمفرڈیبل ہو انٹرنس اٹھ کے ساتھ ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں آپ کو بتانے لگا وہ کنسپٹ جو ہمارے کیف سکس ایم ایف اے کے سلیبس میں موجود ہیں لیکن آپ آل لیڈی کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں تاکہ آپ ابھی سے اس کی ہلکی کھلکی ریوین کرنا شروع کر دیں جب وہ چیپٹر آئے کمفرڈیبل ہو کلاس میں بھی میں کرواؤں گا میری ذمہ داری ہے لیکن پہلے سے کیا ہوگا سانی ہوگی پہلی چیز پی آر سی ٹو کوانٹیٹیٹیو میتھرڈ کیا اس میں مارک اپ اون کاؤس اور مارک اپ اون سیل پریس جسے آپ مارک اپ اور مارجن کے لفظیں بولا کر دے تھے یہ کیلکولیشن سیکھی ہوئی آپ نے کیوں ہے میں شب نوٹ کر لی دیئے یہ کام آنے والی ہے ادھر پھر کیا ڈسکاؤنٹنگ کرنا سیکھا ہوا ہے پانچ سال بعد ایک اماؤنٹ ہے اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی کیا نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنا سیکھی ہے اینڈوٹی کی بھی سیکھی ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنا اور اگر ایر ریگولر کیش لوز ہوں ڈیفرنٹ اماؤنٹس ہوں ان کی بھی پریزنٹ ویلیو ہے فرق کیا ہے دونوں میں اینڈمنٹی کی پرینجنٹ والوں ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی فارمولے سے ہو جاتی ہے اور اگر irregular cash different cash flows ہوں ہر ایک کو الگ الگ discount شباش شباش اور IRR calculate کرنا تو نہیں آتا ہوگا یہ تو بھول گئے ہوں گے آپ IRR بھی NPV ہے NPV کا ایک سال بڑا بھائی ہے IRR ایک calculation زیادہ ہے ایک دفع NPV higher rate پہ calculate کرتے ہیں ایک دفعہ low rate پہ فارمولہ لگاتے ہیں IRR سامنے حضیر ہو تو IRR clear ہو گیا آپ کو یہ calculations significantly use ہوں گے خاص طور پہ net present یہ جو ہم آگے کل سے topic start کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں net present value significantly use ہو گی پھر اس کے بعد PRC3 ایکنومکس کا سبجیکٹ ہے ایکنومک انڈیکیٹرز پڑا کوئی وہ کیا تھا leading indicators lagging indicators inflation unemployment balance of payment دوبارہ آ جائیں گے اب ذرا مجھے بتائیے یہ والے concept کس والے حصے میں آپ کے خیال میں کس والے حصے میں apply ہوں گے financial میں یہ چیز اور یہ کدھر ہوں گے ڈانی جیریل میں introduction to counting میں income statement بتانا سکھا ہے آپ نے working capital کی term سکھی ہے working capital میں کیا کیا شامل ہوتا ہے یہ سکھا ہے آپ نے ایک چیز تو نہیں سکھی ہوگی وہ مجھے کہ debtors turnover ratio اور inventory turnover ratio F.A.R.1 میں یہ لیں 70% topic نمٹ گیا 70% topic نمٹ گیا اگر واقعی آپ کو یہ ابھی بھی یاد ہے working capital اچھا یہ میرا خیال تھا پتا ہوگا آپ کو یہ تو پکی ہوتے ہیں ہمارے سٹونٹ working capital پہ شک تھا مجھے کتنے سٹونٹ کو working capital میں ratios calculate کرنا آتی ہے inventory debtors اور creator یہ تین ratio بہترین بہترین لیکن اگر پھر سکھاؤں گا میں ضرور ٹھیک ہے ٹائم تو میرے لگانا ہے سو لگانا ہے لیکن تا میرا سامنے income statement اچھا بتائیے ذرا working capital ratios ہمارے کس topic میں use ہوتی ہوں گی financial میں کس والے chapter میں working capital management میں اچھا پھر بتائیے guess کرے income statement budgeting میں شاباش cash flow آپ نے شاید نہیں بنانا سکھی ہوگی ورنہ ہوگی ar one میں کس نہیں accounting سکھتے ہیں آپ ہمارے زبان میں اتنے topic تو نہیں ہوتے تھے ہر topic آپ کا ar one میں شامل ہے نہیں budgeting میں ایک budget ہوتا ہے income statement کا profit not budget بولتے ہیں ایک ہوتا ہے cash budget جس میں cash receipt اور cash payment آپ نے cash receipt اور cash to be سکھی ہوئی ہے بہترین یہ تو آپ نے financial سیکھا ہوا ہے پہلے چلے آگے چلتے ہیں آگے introduction to business میں پیار سی فائیو میں as sources of business finance کیا یہ topics پڑا ہوئے آپ نے پڑا ہوا ہے تو بتائے business کے لئے finance کہاں کہاں سے range ہو سکتا ہے debt بہترین شاباش اور equity شاباش بب ہو گیا 80% ہو گیا 80% ہو گیا یہ وہی یہاں پہ use ہوگا guess کریں کس topic میں use ہوگا یہ concept cost of capital یا cost of finance اس کو بولتے ہیں اس میں فرق صرف یہ ہے کہ introduction to business میں آپ نے introduction پڑا ہوگا calculation نہیں پڑی ہوگی یہاں پہ introduction بھی پڑیں گے اور calculation کرنا بھی پڑیں گے اچھا basic concepts of IT system basic concepts of IT system پڑا تھا بہا بہا شاب آئے بھئی پرائز ہے پچاس سر پہ اس student کو انہام ہاتھ اٹھانا ہے جو یہ بتائے گا کہ جو آپ نے پی آر سی فائیو میں basic concepts of IT system پڑے ہیں یہ ہمارے cap 6 میں کس chapter میں یا کس topic میں concept استعمال ہوگا ہاتھ اٹھانا ہے شاباش پیسٹل انیلیسیز میں پیسٹل انیلیسیز میں یہ پانچ چھے chapters ہیں ایک ایک ٹیپ کے پی فار political factors الگ topic الگ chapter ای فار economic factors الگ ایس فار social الگ chapter ٹی فار technological factor الگ یہ چلتے چلتے جلدی میں بولا تھا میرا خیال تھا آپ سکیپ کر گئے ہوں گے لیکن شاب بھائی کو پرائز دینا ای فار environmental factors اور ایفار legal factors شاب بار ٹھیک ہے تو یہ وہاں استعمال ہوگا یہ بھی آپ نے گھر جا کے نوٹس پرانے نکال کے ہلکا پھلکا اوورویو کر لینا ہے اور کیف 3 کاسٹ اینڈ منیجیمنٹ اکاؤنٹ ویری ایپل اور فکس کاسٹ پڑا ہے آپ نے کیا آپ کو ہوتا ہے ویری ایپل کاسٹ کھونسی ہوتی ہے فکس کھونسی ہوتی ہے شباز یہاں پہ یوز ہوگا گیس کریں کس چپٹر میں کس ٹاپک میں یوز ہوگا انویسمنٹ اپریزل کریکٹ اور بجٹ میں بے شاباز کیونکہ جب بجٹ میں وہ کہے گا نا کہ ویری ایپل ایکسپینس سیونٹی ہے فکس کاسٹ تھرٹی ہے اور آپ کے یونٹس جو ہے پچھلے سال پروڈکشن بڑھ گئی ہے آپ نے کیلکلیشن کیسے کرنی ہے آپ نے کہنا ہے سیونٹی پلس تھرٹی پچھلے سال ہنڈرڈ کا کاسٹ تھا پروڈکشن فیفٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہے تو اس کا مطبع ہے اس سال کاسٹ بھی فیفٹی پرسنٹ بڑھ جائے گی اس سال کی کاسٹ ہوگی مان فیفٹی آپ یہ ہی کریں گے اس میں کنسپٹ کیا ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ رہتی ہے وہ آؤٹپٹ کے ساتھ چینج نہیں ہوتی ویریابل ہوتی ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سیونٹی ملٹی پلائیڈ بی ون پوائنٹ فائیو پلس تھرٹی سیونٹی کو ون پوائنٹ فائیو ون زیرو فائیو پلس تھرٹی ون تھرٹی فائیو کریکٹ آنسر کیا ہوگا ون تھرٹی فائیو سمجھے یہ ویریابل اور فکس ٹیک ہے چلے یہ تو آپ کو بتا ہے کاسٹ آف گوڈڈ سولڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو کاسٹ کارڈ بولتے ہیں کاسٹ آف گوڈڈ سولڈ میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے مٹیریل کنزیونڈ لیبر بیکٹری آور ہیڈ اور پھر اس کے بعد یہ منفیکشنگ کاسٹ ہوتی ہے پھر ایڈ اوپننگ ورکنگ پروسس لیس کلوزنگ ورکنگ پروسسس اس ایکل ٹو کاسٹ آف گوڈڈ منفیکشنگ ایڈ اوپننگ فینش گوڈ لیس کلوزنگ فینش گوڈ کاسٹ آف گوڈ سولڈ یہ یاد ہے فارمیڈ یہ پکا کر لیں نا یہ یوز ہوگا اور شاید کاسٹ کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کنسپٹ فینانس میں اپرچونٹی کاسٹ یہ تو میں نائنٹی فائی پرسنٹ شور ہوں آپ کا یہ کنسپٹ ویک ہوگا اپرچونٹی کاسٹ پاتا ہے اپرچونٹی کاسٹ کا کنسپٹ کیا ہوتا اپرچونٹی کاسٹ کنسپٹ کیا ہوتا ہے پتا ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یویس بی خریدنی ہے ساتھ والی دکان سے یویس بی مل رہی ہے ہزار پے کی حفیظ سینٹر سے یویس بی مل رہی ہے چھے سو کی کہاں سے خرید دوں فینانس کے ایکسپورٹ بیٹھے ہیں بتائیں حفیظ سینٹر کتنے سونٹ کا خیال ہے چھے سو کی یویس بی خرید لوں کتنے سونٹ کا خیال ہے قریب بھی دکان سے ہزار پے کی یویس بی خرید دوں قریب بھی دکان سے مہنگی ہے ہاں جی کسٹ بچے گی پیٹرول کی کسٹ بچے گی پیٹرول کی کسٹ پھر بھی تھوڑی ہے بھئی اتنا آنے جانے میں ایک گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹے میں لیکچر پڑھا لوں گا سمجھ گئے ہیں یہ ہے اپرشنٹی کسٹ جو سیکریفائز ہوتے ہیں کلیئر تو یہ ہے ہمارے کنسپٹ آج کے لیکچر میں آپ نے گھر جا کے کیا کرنے سب سے اہم یہ کلکلیٹر کی سفائی ستھ رہی کر لینے آپ نے اور پھر اس کے بعد یہ ٹاپکس جو ہیں نا اس کے نوٹس کو ہی کٹھے نکال کے کاپی کر کے لیدہ سیٹ بنا لیں کہ یہ ٹاپکس اور ان کو وقتن فوقتن پڑھتے رہے کل کے لیے میری سجیشن ہے آپ اور کچھ بھی دانا یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کی کیلکولیشن پکی کریں کریں گے اور آئی آئی آر آر بھی اگر کر لیں وہ ان پی وی کا ہی ایک سٹیپ آگیا ہے تو کیا ہی بات ہے میرے لیے ففٹی پرسنٹ ٹاپک کر لیں گے جی چلیے کوئی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لے جی کوئی کوئی پوچھن نہیں چلے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ